کہ مدہہدین کے قدم واشنٹن تک بہائی فاؤں تک پہنچنے والے ہیں جنہی کے لان کھرہ تک مدہہدین پہنچنے والے ہیں ترابیب ترابیب اللہ کی قسم انشاءاللہ فرقسین کے در شامل ہونے والا ہے یہ اسرائیل جو ہے یہ ہے کہ سلیمانی کی باتیں کرتا ہے انشاءاللہ یہ بیت المقدم یہ بیت المقدم یہ انبیاء کا گھر میرے بھائیوں یا مسلمانوں کا تھا انشاءاللہ مسلمانوں کا ہے گا آج کافر اس پریشانی کے اندر ہے کافر مانے کی بات نہیں اس پریشانی کے اندر ہے کہ ان پر وجود باقی کہتے بچے گا میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں جاکر طاہر عزید چوتائی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور گفتو کریں قل عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہم مذہبی و حدہو من لگی و طاعتہو من رسولی یہ کہ حضور اقصد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب ان سے محبت میری ملت اور ان کی تباہ دے میری تاری زدگی کا اثر اور رسوع ہے میرے بھائیوں اس مقصد کے لیے ہم ادھر آئے ہیں اس مقصد کے لیے اس مسئلے کے لیے حکومتیں بنتی رہیں حکومتیں آتی رہیں آوازیں اٹھاتی رہیں لیکن کشمیر کا مسئلہ جس مسئلے کے لیے ہم ادھر تھے ہیں وہ مسئلہ حل نہ ہوا اللہ کرے کہ کوئی ایسا مجاہد پیدا ہو جو کہ اس مسئلے کو حل کر ڈالے میرے بھائیہ مسیح کشمیر کا مسئلہ ہے وہ کیا ہوں رو رو کر پکار رہا ہے کہ کشمیر کشمیر کیا ہے کشمیر وہ ہے جس کی بیٹیوں کی عرصے محفوظ نہیں ہیں کشمیر وہ ہے جس کی مان کے لگتے جگر کو ان کی نظروں کے سامنے گولیوں سے چھلی کیا جا رہا ہے کشمیر کشمیر کہتا ہے میں اس وقت وہ ہوں جس کی بیٹی کا شہر کی نظروں کے سامنے مارا جا رہا ہے تو اگر وہ رانا چاہتی ہے تو اس پر رانے کی جارت نہیں ہے میرے بھائیہ کشمیر کہتا ہے کہ یہ وہ کشمیر بنایا ہے کہ ایک بھائی اس کی بہن اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے ایک باک اس کی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے ایک جو شوہر ہے اس کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے ان کی نظروں کے سامنے اور اس بے پچھی کی عالم میں ان کو وہ سب کچھ دیکھنا پا رہا ہے اللہ کے بردو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا تھا کہ ایک وقت وہاں نائب آمین جماعت اسلامی جلہ جیلم چودری فاروق سب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے گفت سبو کریں میرے بزرگوں بھائیوں اور بچوں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور یہ قرآن مجید کی آئیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبب ہے مسلمان لفظ کا اور نام کا مسلمان ہونا کابی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا قرآن مجید ایک ہدایت رامہ بھیجا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں سارا قرآن مجید کیا ہے لیکن سارا قرآن مجیدین مجیدی ہے سارا قارب یہاں بیگنی ہے نہیں ہے